السلام علیکم student i am boshah gulzar in presenting my 9th class chemistry lecture number 4 پیٹا یہ chapter number 7 ہے آپ کا جیسے کہ میں نے پہلے آپ کو پڑھایا ہے کہ زنگ پلیٹنگ کیسے ہوتی ہے جیسے ہم نے زنگ پلیٹنگ کے لیے اور اس کے پہلے بھی میں نے آپ کو جب الیکٹروڈیٹک سیل پڑھایا میں نے آپ کو بات سمجھائی تھی بیٹا ابھی ہمیشہ جس کی الیکٹرو پلیٹنگ کرنی ہوتی ہے جس پر یعنی کہ ہم نے لیئر چلانی ہے اسے ہم ہمیشہ کیا کرتے ہیں کیتھوڈ بناتے ہیں اور جس کی کرنی ہوتی ہے جس کی یعنی کہ پلیٹ آپ نے چڑھانی ہے کسی بھی مٹیریل پر اس چیز کو ہمیشہ ہم اینوڈ بناتے ہیں یہاں today is our topic is chromium plating chromium plating ہے کسیم chromium metal جو ہے does not adhere strongly to the steel therefore steel is first plated with copper اور نکل چونکہ اب جو آپ کا chromium ہے وہ کسی بھی steel پر یا iron کے اوپر چپکتا نہیں ہے پہلے ہمیں اس چیز کو جس پر ہم نے پلیٹنگ کرنی ہے اسے ہمیں یا تو کپر سے پلیٹ کرنا پڑے گا یا نکل سے تاکہ اس پر chromium جو ہے چپک جائے جوڑ جائے اٹیچ ہو جائے اور تب اس کے بعد ہم اس کی chromium سے پلیٹنگ کریں گے اب کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرو پلیٹنگ کے لیے سیمپل آپ نے کیا کرنا ہے chromium metal is used as anode and chromium sulfate کی جو ہم نے کیا کرنا ہے وہ بنانی ہے الیکٹرو لائٹ لینے ہیں few drops of H2SO4 are added in the electrolyte الیکٹرو لائٹ کے ہم نے ایزے الیکٹروائٹ کے نا تھوڑے H2SO4 کے ہم drop ڈالیں گے یہ بھی میں آپ کو پہلے سمجھا چکے ہیں اچھی طرح کیوں ڈالیں گے تاکہ hydrolysis نہ ہو کیونکہ جب ہم اسے بسے electricity پاس کرتے ہیں تو جو water ہے وہ اپنے آئنس بنا کے وہ بھی work functioning میں آجاتا ہے اس کو stop کرنے کے لیے ہم اس میں H2SO4 کے add کرتے ہیں کچھ drop اب ہوگا کیا جب ہم اس میں electrolysis start کریں گے تو chromium sulfate ہے اس کی یعنی electrolyte کی بھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے آئنس اس کے بن جائیں گے chromium الگ ہو جائے گا اور sulfate آئنس الگ ہو جائے گا لیکن جب آپ electricity پاس کرتے ہیں تو anode پر آپ نے چونکہ chromium کی آپ نے anode بنائے میں ہے تو chromium سے electron جو ہیں وہ move کرتے ہیں کدھر اس کی cathode کی طرف ایکسٹرنل سرکر اور ایکسٹرنل سرکر سے 3 electron جو ہیں chromium نے چھوڑ کر خود اپنے چلے جانا ہے electron کہاں سے آئے ہیں اس کے اوپر 3 electron chromium metal چھوڑ دیتا ہے anode کے اوپر خود move کر جاتا ہے اپنے electrolyte میں chromium iron کی شکل میں جب یہ chromium iron کی شکل میں چلا جاتا ہے تو یہ electrolyte میں اب یہ iron کی شکل میں یعنی positive 3 bar کی شکل میں اس میں موجود ہے اور یہ move کرے گا towards cathode تو ایکسٹرنل سرکر سے iron وہاں آ چکے ہوں گے اور جب وہاں آ چکے ہوں گے تو chromium وہاں جا کے deposit ہو جائے گا اس کے اوپر reduce ہونے کے بعد cathode پر آپ کو پتا ہے کیا ہونا ہے کہ chromium نے وہاں جانا ہے تو یہ electron دوبارہ لینے اور وہاں پر deposit ہو جانا ہے اس طرح chromium کے جو plate ہے باریک سیتیا ہے اس کے اوپر جڑ جائے گی cover ہو جائے گی اور آپ یاد رکھیں بیٹھے جب تک آپ انوڈ اور کیتھوڑ کے reaction نہیں دیتے آپ کا یہ topic کبھی بھی complete نہیں ہوتا اور آپ کو marks نہیں ملتے نیکس آج آپ کا topic ہے corrosion and its prevention corrosion کیا ہے سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں بیٹھے corrosion کو موسیجن کی سمجھنی زنگ لگنا corrosion ہے تقریبا hull metal جو ہے وہ oxygen جو air میں موجود ہے یا نمی جو moisture ہے اس کے ساتھ reaction کرتی اور corrosion is a process in which a metal iron ایک corrosion جو ہے اصل میں process جس میں metal react کرتی اوکسیجن کے ساتھ اور moisture کے ساتھ جو کہ air میں موجود ہے جو کہ air میں موجود ہے اور بس اس کا reaction یہ corrosion جو ہے اس کی definition بناتا ہے کہ جب any metal react with the oxygen and moisture in the atmosphere اس کے بعد بلٹا آپ کی بہت familiar قسم کی رسٹنگ ہوتی ایرن میں اگر آئرن باہر ہوا میں پڑا ہو تو اس کے اوپر رسٹ آ جاتا ہے وہ خراب ہو جاتی ہے یہ بہت familiar سی ایکزیمپل ہے oxygen and water وہ کیا کرتے ہیں وہ بہت necessary ہے اس کے لئے اور اس میں ہوتا کہ iron جو ہے جب اس کو رسٹ ہونا ہوتا ہے رسٹ ڈنگ ہوتی ہے تو اس کے لئے موجودگی جو دن چیزوں کی ہونی ضروری ہے وہ oxygen and water region of metal surface has less moisture جس میں کم moisture less moisture ہو iron کا وہ piece جو کم moisture ہے وہ ایکٹ از anode کرتے ہے جب کہ iron جو ہے وہ oxidize ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے آپ کو پتا ہے اینوڈ پر oxidation جو ہنی سب سے پہلے ہونی اینوڈ پر iron نے اپنے iron وہاں پر release کرنے oxygen anode پر ہوگی اور iron کیا کرے گا اپنے iron ریلیز کر کے iron جو ہے اپنے iron میں convert ہوگا two electron release کرے گا اور ایک four region جو زیادہ moisture رکھتا ہے وہ reaction آپ نے لازمی اس میں لکھنا ہے اس کے وغیر انکمپلیٹ کنسیڈر ہوگا اور جو iron آئین ہے وہ جا کے anode region میں فلو کرتے ہیں اس moisture کے درو جو وہاں موجود ہے اس کے درو اس ایر کی اکسیجن کے ساتھ مل کر water کے ساتھ مل کے ہائیر اکسیجن بنائیں گے جو فردر rust بنانے میں یعنی رسٹیڈ کرنے کے لیے iron کو بہت زیادہ ضروری ہے اس کے بغیر iron رسٹ نہیں ہوگا اور جو more more moisture ہوگا portion iron کا ایکٹ کرے گا ایز کروڑ ہونے کی صلاحیت رگتا ہے بہت زیادہ کروڑ کروڑ مویسٹر ہوتا کیوں نہیں ہوتا کروڑ آپ کو دھیر جگہ پائل سے نظر نہیں آتے کروڑ الیمینیم کیوں بجا کیا ہے کب ہوتا ہے جب الیمینیم ہے ہوا میں ایکس پوز ہوتا ہے تو یہ ایک tough layer اپنے پرنسولیبل layer جو بنا لیتا ہے پروڈیوز کر لیتا ہے جو کے الیمینیم اوکسائیڈ کی جو کے فردر نیچے والے جو الیمینیم میں اس کو پوروڑ ہونے سے بجاتی ہے اور یہ نون پورس layer ہوتی کیسی ہوتی نون پورس layer ہوتی ہے جب جو iron ہوتا ہے وہ لیئر جب بنتی ہے پورس ہوتی ہے اور نیچے لیئر ہوتی ہے iron کی اسے نمی پہنچاتی ہے اس کا ایر سے کونٹیکٹ برقرار رکھتی ہے جو فردر اور اس کی اگلی لیئر کو مویسٹر کرتی رہتی جس کے سارا جو iron ہے وہ کروڑ ہو جاتا ہے اس طرح اگر دیکھا جائے تو جو aluminium oxide کے لیئر بنی تھی اس نے پروٹیکٹ کیا تھا انر لیئر کو مزید کروڑ ہونے سے بچا لیا تھا اسی لئے کہتے ہیں کہ آپ کو جگہ جگہ پر aluminium oxide ہے وہ مزید ٹرانس فارم نہیں کرتی اسے aluminium کو فردر کروڑ ہونے کے لیئے آپ میٹل جسے ہم نے پروٹیکٹ کرنا ہے میٹ کیتھوڑ بنا دیتے ہیں اور ہم کنیکٹ کر دیتے ہیں اسی میٹل کے ساتھ جیسے مور جو ایکٹیو میٹل مگنیشیم ہے یا الیمینیم اس کے ساتھ اور یہ جو ہے میٹل مور ایکٹیو ہوتی ہیں آئرین کے ساتھ سو یہ کیا کرتی ہیں دی ایکٹر ایز اینوڈ اور آئرین ایز کیتھوڈ اب یہ جو مور ایکٹیو میٹل ہیں یہ اکسیڈائز ہوتی ہیں اور آئرین کو بچا لیتی ہیں کیسے بچاتی ہیں یہ یہ ہیں الیکٹرون یہاں جاتے رہتی ہیں اور یہاں پر چونکہ الیکٹرون پہلے نیچے اس کے اندر نکویڈ جس میں سے ڈالا گیا یا پھر ریلیس کرتی ہیں وہ یہ جو میٹل ہیں دوبارہ اس کے جو آئین ہیں یہاں جا کے اکسیڈائز ہوکے اس کے اوپر ریڈیوز ہوتی نوڈ کے طور پہ وہ بھی دھیان سے آپ نے لکھنے ہے بیٹا اور آپ نوڈ لکھنے رسٹنگ کے اوپر رسٹنگ کیا ہے اور ایرن کی رسٹنگ سپیشل کیا ہے اور آپ اچھے طرح کروئیان ایلومین پہ نوڈ لکھیں گے آپ کوئیسٹن ایکسرائز میں جو میں دے دیا ہے وہ ڈائیگرام بک میں گیون نہیں ہوتی جیسے الیکٹرو پلیٹنگ کی ڈائیگرام تو آپ نے خود بیٹے درو کر دی ہے جیسے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ آپ نے اس میٹل کو اینورڈ بنانا ہے جو کہ آپ نے جس کی پلیٹنگ کرنی ہے اور اس پر کے پلیٹنگ کرنی ہے اور اپنے ایکسٹرنل سرکر بھی شو کرنا ہے اور آپ نے الیکٹرو لائٹ بھی بتانا ہے کون سر الیکٹرو لائٹ ہیں اس میں بنا رہے ہیں کون سر الیکٹرو پارٹ میں دیوائی ہو ہے جیسے کہ آپ نے زنگ پلیٹنگ میں بتایا تھا بیٹا take care اور برادھیان سے آپ نے کام کرنا ہے اور آپ نے اس کو پروپر اجات بھی کرنا ہے موسیقی موسیقی